بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ جگل بات کے پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبداللہ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خریت سے ہوں گے ناظرین آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پی ایس ایل ایڈ کے حوالے سے بڑی خبر سے کہ پی ایس ایل ایڈ میں پشاور ظلمی نے اپنے کپتان کا اعلان کر دیا ہے اور وہ کپتان بابر آزم قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بابر آزم کو پشاور ظلمی کی کپتانی صحب دی گئی ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے بابر آزم کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے اور وہ کافی ایکسائٹڈ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں بہت پرجوش ہوں اور یہ ذمہ داری ٹیم انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے نباؤں گا اور اس میں میں تھوڑی سی بات کروں گا اب پھر اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے مسئلہ کپتانی کا نہیں ہے آپ کپتانی بابر آزم کو سو بار دیں اور لائف ٹائم کپتان رکھیں اس کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ شاید اب بابر آزم کی ذاتی خواہش بھی کپتانی بن گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کپتانی کے بغیر وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے کیونکہ بڑے بڑے پلئر ہم نے دیکھے جو کہ قومی کرکٹ ٹیم میں کپتانی کرتے رہے لیکن یہاں جب پی ایس ایل میں یا لیگز میں وہ جو ہے ایس ایل پلئر کھلتے رہے اور ریسٹ بھی کرتے رہے تو یہ بابر آزم کا ایک تو یہ شاید انا یا زید کا مسئلہ ہے کہ جہاں بھی جائیں گے پاکستان کی کرکٹ میں مطلب پی ایس ایل ہو گیا یا کوئی بھی قدیعظم ٹرافی پاکستان نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ قومی کپتان ہونا چاہیے یہاں پہ نئے کپتانوں کو موکہ دینا چاہیے تاکہ آپ کو متبادل جب ضرورت پڑے تو کپتان ہونا چاہیے ہر ٹیم کا نیا کپتان ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ جو قومی ٹیم کا کپتان اس کو اٹھا گیا یہاں بھی کپتانی دے دی جائے شاید اب یہ توہین سمجھنے لگ پڑے کہ ایزا پلئر کھلنے پہ بابا رازم ٹیم میں کسی بھی ٹیم سے ہو قومی کرکٹ ٹیم ہو یا ڈومیسٹرک او پی ایس ایل کے حوالے سے بات ہو جائے تو یہ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ فورس کیا ہوگا لیکن اس سے امپریشن یہی جا رہا ہے کہ جہاں بھی کھلتے ہیں ایزا کیپٹن تو میرا یہ خیال ہے کہ بابا رازم کو خود اس سے جو ہے نا آگے کپتانی کی وجہ سے ان کے اوپر جتنی تنقید ہو رہی ہے اس لی کے ساتھ میں ان کے ٹویٹ کے حوالے سے بھی بات کر لوں ایک اور ٹویٹ جو کہ وائرل ہوا ہوا ہے کہ انہوں نے انگلینڈ سے دوسرے ٹیسٹ میچ میں سیریز آرنے کے بعد شکست کھانے کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جو تعریف ہے اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا چاہی اور شکست کو جو تنقید اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے تو یہ جو دو چیزیں نا ان کو یہ ٹویٹ کرنے کے بجائے اس کے اوپر خود عمل کرنا چاہیے کہ تعریف کو سر پہ نہ سوار کرتے ہوئے اپنی کپتانی کے اوپر بزد ہو جائیں یا تنقید جب ہوتی تو ان کے والد کو چاہیے کہ وہ بڑا دل کریں وہ فوراں رد عمل دیتے ہیں سینئر کریکٹرز کے خلاف بھی وہ زبان درازی پیچھے ماضی میں کر چکے ہیں بابا رازم کے والد تو یہ چیزیں ہیں تو اس کے لیے اپنے والد کو کہیں کہ وہ دل بڑا کرے اور آپ خود بھی کریں اور سینئرز کے مشورے لیں ابھی میں نے اپنے پچھلے پہلے ٹیس سے لے کر اب تک دوسرے ٹیس میں ایک تک جو بھی ہوا ہے اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ سرفراز احمد اور شان مضبوط کو موقع دے جائے چاہیے اور اب کل کا غالبا شاہد افریدی کی سٹیٹمنٹ ہے سب کا کپتان پاکستان کے رگر ٹیم جو کہ ہارڈ اٹھر کے حوالے سے آپ کو پتہ جانے جاتے ہیں تو شاید افریدی نے کہا کہ آخری جو ٹیس میچ ہے اس میں تیسرا جو ٹیس میچ ہے انگلینڈ کا اس میں سرفراز احمد اور شان مضبوط کو موقع دینے چاہیے اسی کے ساتھ میں بات جوڑتا چلوں کہ محمد حفیظ نے بھی یہ کہا کہ کراچی ٹیس میں سرفراز احمد کو موقع دینے چاہیے تو میں یہ بات جب دوسرا پہلے ٹیس آرے چاہیے اس کی ٹیم کہہ دیا تھا کہ رضوان نہیں ڈیلیور کر رہا تو آپ سرفراز کو کس لی لے گئے ہوئے تو یہ چیزیں بابر آزم ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بابر آزم سینئرز کی بلکل نہیں سن رہے اپنی مرضی کرتے اور اپنی مرضی کے نتیجہ بھی مصبت نہیں آرہا نیگٹیو آرہا ہے اگر تو مصبت آرہا تو پھر تو آپ اپنی مرضی کر رہے ہم کہیں گے کہ ٹھیک آپ کر رہے لیکن اس کے جو ریزیلٹس ہیں وہ نیگٹیو آرہے ہیں اس کا فائدہ نہیں نا تو دوسری خبر اور بڑی خبر میں کہوں گا یہ کہ نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمیان جو ٹیس سیریز ہونے جاری دو میچز پر مشتمل اس کی سیریز میں شیڈول میں تبدیلی کی گئی ہے اور ٹیس میچ ایک ایک دن پیچھے کر دیا گیا ہے ستائیس کے ستائیس کے بعد جائے چھبیس کو ہو گیا ہے اور چار کے بجائے تین تاریخ کو دوسرا ٹیسٹ ہو گیا ہے ایک چھبیس دسمبر کو پہلا ٹیسٹ ہے اور تین جنوری کو دوسرا ٹیسٹ کھیلے جائے گا نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمیان پیسی بی نے یہ شیڈول جاری کی ہے کل رات نیا اپ ڈیٹڈ شیڈول تو سوچ آپ لوگوں سے بتا دوں کوئی وجہ وجوات ہوں گی جس کی بنا پہ انہوں نے یہ کیا ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر وہ سمجھتے ہیں شیڈول میں ترمیم کرنی ہم اس پہ زیادہ کوئی اتنی ڈیٹیل نہیں کریں گے اور دوسرا یہ ایک ٹیسٹ ریکنگ جاری کی گئی ہے آئی سی سی کی جانب سے اس میں بابا رازم دوسرے سے تیسرے نمبر پہ تنظلی کا شکار ہوئے ہیں دوسرے نمبر سے تیسرے نمبر پہ چلے گئے ہیں جبکہ عبداللہ شفیق بھی تین درجہ تنظلی کا شکار ہوئے ہیں پندرہ سے اٹھاروے نمبر پہ چلے گئے ہیں اس کے علاوہ محمد رزوان جو ہیں اکیسوے نمبر پہ چلے گئے ہیں چار درجہ تنظلی کر کے اس کے علاوہ سہود شکیل کی اگر بات کی جائے تو وہ بتیس درجہ ترقی کر کے اکسٹھوے نمبر پہ آ گئے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے پوزیٹیف سہود شکیل کیلئے سائن ہے اور پاکستانی کپتان کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ مشکل وقت ہے کہ ٹی ٹونٹی ہوگی اوڈی آئی رینکنگ ہوگی اور اس میں جو ہے نا اوڈی آئی تو ابھی کھیلے ہی نہیں ہیں تو ٹی ٹونٹی ہوگی ٹیسٹ ہوگی اس میں جو ہے تنظلی کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کو سوچنا چ انڈویجویل پرفارمس سے نکل کر ٹیم کے لیے سوچیں گے تو آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے کیونکہ اس میں پھر آپ دلیری سے کھیلیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو ناظرین ویڈیو اگر پسند آئی ہو لائک شیئر کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ پاکستان پا اندھا بات